سبسکرائب کریں آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اقبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل برڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر دوستو آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ تیتر انڈے کیوں نہیں دیتے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہیں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ریزنز ہوتی ہیں کافی دوستوں کا کمنٹس آ رہے ہیں کہ ہر دوسرا یا تیسرا کمنٹس سے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو تیتر ہیں ایکز لے نہیں کر رہے ہیں دوستو آج میں آپ کو اس کا ریزن بتاؤں گا اگر اس سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے کیونکہ میں پہلے بھی اپنے چینل پر انفارمیشن ویڈیو تیتروں کی کافی تعداد میں بھیج چکا ہوں آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی میڈیسنز کیا ہوتی ہیں اور ان کی بریڈنگ تمام انفارمیشن میرے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہیں لیکن کافی دوستوں نے کہا تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ اب میں جو ویڈیو بناوں گا وہ تمام بریڈنگ کے بارے میں ہوگی کیونکہ سیزن چل رہا ہے بریڈنگ کا میں آپ کو پوائنٹس بھائی پوائنٹس بتاؤں گا کہ کس طرح ان سے ایکز حاصل کیا جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ تیتروں کا مکمل پیر ہے اگر پیر ہوگا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کراس کر رہا ہے پھر وہ مکمل پیر بن چکا ہوگا اگر وہ کراس کر رہا ہے تو اگر وہ کراس نہیں کر رہا تو کچھ دوست میرے کہتے ہیں کہ ہم نے پیر بنایا ہوا ہے لیکن ایکز نہیں دے رہا دوستو آپ نے مکمل پیر بنانا ہے اس کا تقریبا پیر بنانے کے بھی کچھ وقت ہوتا ہے کچھ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اب اگر پیر بنائیں گے تو وہ شاید اگر پیر نہیں بنے گا اگر بنے گا تو وہ بہت لیڈ گوریٹ کرے گا کیونکہ آپ نے پچھلے دو مہینے یا تین مہینے پہلے ان کا پیر بنانا سٹارٹ کرنا تھا کیونکہ اس کا کیج علیدہ علیدہ کرنا تھا پھر آپس میں کیج ملانا تھا اس کا پھر وہ اچھی طرح پیر بنتے ہیں کافی دوبار ہم پیار بنانے لگتے ہیں تو کافی جو میر ہوتے ہیں وہ فیمیر کو پہلے تو مارنا سٹارٹ کرتے ہیں اگر مارنا سٹارٹ نہیں کرتے تو اکسل پیئر بنانا ان کا مشکل ہوتا ہے دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ اگر جوڑا بن بھی چکا ہوتا ہے لیکن اس کی جو ایج ہوتی ہے وہ مکمل نہیں ہوتی ایج کبھی کافی پرابلم ہوتا ہے کافی دوستوں نے اس سے کمنٹس کر کے پوچھا کہ ہمارا پیئر تو بننا ہوا ہے لیکن ایگز لے نہیں کر رہا ہے دوستو اس کا ایج کی زیادہ سے زیادہ جو لیمٹ ہوتی ہے ایگز لے کرنے کی میل کی دس مہینے سے ایک سال تک ہونی چاہیے اور فی میل کی تقریباً آٹھ مہینے سے دس مہینے گے لازمی ہونی چاہیے اگر اس سے آپ نے ایگز حاصل کرنے ہیں اگر اس سے کم کی جائے تو وہ بریڈ نہیں کریں گے وہ ایگز لے نہیں کریں گے وہ تقریباً آپ کے ایک دو مہینے کے بعد جا کے وہ ایگز لے کریں گے کافی دوستوں نے کہا کہ بریڈنگ سیزن تو سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ہمارے تیتروں نے ایگز لے نہیں کیے دوستو ان کی جو ایج ہوگی وہ مکمل نہیں ہوگی یہ پہلے اپنی ایج مکمل کریں گے پھر جا کے یہ بریڈ سٹارٹ کریں گے کافی میرے دوست غلط فیرنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ میل کی جو ایج ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور فی میل کی جو ایج ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اکثر دو سال کی فی میل لگا دیتے ہیں ایک سال کے میل کے ساتھ اس کا بھی ایگز لے کرنے کا کافی پرابلم ہوتا ہے اس کو پہلے تو جوڑا بنانے میں کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اس کا جوڑا بنتے وقت اور اگر جوڑا بن بھی گیا تو بری مشکل سے ایگز لے کرتے ہیں اگر ایگز لے کرتے ہیں تو بہت کم کرتے ہیں اور ان میں سے بچے اکثر تو کم نکلتے ہیں پہلے تو آپ نے ان کا جو پیر لگانا ہے پہلے تو سیم ایج کا ہو اگر سیم ایج کا آپ کو نہیں ملے تو میل کی ایج بڑی ہونی چاہیے یہ تقریباً دو مہینے فی میل سے لازمی بڑا ہونا چاہیے پھر یہ بہت ہی اچھی بریٹ کریں گے پھر یہ تقریباً چھے چھے ساتھ ساتھ چیکس بھی نکل آ سکتے ہیں آپ ان سے اگر اس کی ایک تو اس کی ایج سیم ہونی چاہیے اگر سیم نہیں ہے تو میل بڑا ہونا چاہیے فی میل سے جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایگز لے نہیں کرتے ان میں کیلچم کی کمی ہو جاتی ہے کافی تیتروں میں کیلچم کی کمی ہو جاتے جس کی وجہ سے یہ ایگز لے نہیں کر پاتے پر بھی مکمل میں یہ ایک ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو سیسن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کی کیلچم کی جو کمی ہوتی ہے ان کو پورا کر سکتے ہیں ایک کیلچم سیرپ ہوتا ہے دوسرا جو کیلچم کی گولیاں ہوتی ہیں وہ آپ ان کو پانی میں مکس کر کے تقریبا پندرہ سے بیس دن بعد آپ اس کو دے سکتے ہیں ہر پندرہ دن بعد بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ ان کی جو کیلچم کی کمی ہوگی وہ مکمل طور پر پوری ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ ایگز لے کر سٹارٹ کر دیں گے کیلچم سیرپ ہوتا ہے اس کا آپ نے ایک ڈھکن ایک آدھ لیٹر پانی میں آپ نے مکس کر کے ان کو دینا ہے پندرہ دن بعد اور اگر آپ کے پاس دوسری ٹیبلٹس ہیں اس کو آپ نے چوتھائی سا آدھ لیٹر پانی میں وہ مکس کر کے ان کو پندرہ دن بعد دینا ہے آپ نے ایک چیز دینی ہے یا آپ نے میڈیسن جو سیرپ ہے وہ دینی ہے یا آپ نے جو ٹیبلٹس ہے وہ دینی ہے زیادہ اچھی تو ٹیبلٹس ہوتی ہے ایسے آپ نے یہ ٹیبلٹس بریڈنگ سیزن ہے آپ نے ایک دو بار لازمی ان کو پلا دینی ہے اگر آپ کے پاس پیر بنا ہوا ہے ایکز لے کر رہا ہے چاہے آپ نے اس کو بھی لازمی پلا دینی ہے کیونکہ اس میں کیلچم کی کمی جو ہوگی پوری ہو جائے گی کیونکہ ایکز دینے سے اس کے اندر کیلچم کی کافی کمی ہو جائے گی دوستو چوتھا جو بڑا ہمارا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے ان کو جو اکیلی جگہ پر رکھنا کسی کونے وغیرہ میں ان کو اگر آپ کے پاس کوئی پیر بن چکا ہے تیتر کا تو آپ نے اس کو الہیدہ کیج دینا ہے اور آپ نے ایک کونے میں رکھ دینا ہے تاکہ بریڈنگ سیزن میں اور اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ بریڈ ڈال دینا ہے تاکہ وہ آسانی سے کراس کر سکیں اور کسی سے ڈرے نہ اگر آپ نے کسی راستے وغیرہ میں رکھ دیا کہاں پہ لوگوں کا گزر زیادہ ہو وہاں پر یہ زیادہ بریڈ نہیں کرتے یا کراس وغیرہ نہیں کرتے اگر لوگ گزریں گے تو یہ صحیح طریقے سے کراس نہیں کر پائیں گے اور ان کے جو ایکز ہوں گے وہ انفرٹائل ہوں گے یعنی ایکز سے بہت کم چیک سے نکلیں گے اور یہ ان کے آگے آپ تو یہ خیال رکھنا ہے کہ کتہ بلی وغیرہ ان کے سامنے نہ گزرے جب یہ بریڈنگ کے لئے تیار ہوں اگر ان کے سامنے کوئی کتہ یا بلی گزرے گا تو ان کی بریڈنگ کافی لیٹ ہو جائے گی یا تو یہ ایکز لے کر نہ چھوڑ دیں گے یا پھر اگر لے کریں گے تو بہت دیر لگا دیں گے اور آپ کا جو دوسرا سیشن ہوگا وہ ضائع ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایک سیزن میں تین بار بریڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک جو بریڈ ہے وہ لیٹ ہوگی تو آپ کی جو اگلی بریڈ ہے وہ بھی لیٹ ہو جائے گی آپ صرف دو بریڈ حاصل کر سکیں گے بریڈنگ سیزن میں آپ نے یہ خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ یہ کسی چیز سے ڈر نہ جائیں اگر یہ ڈر جائیں گے تو بہت مشکل سے کریں گے دوستو پانچمہ جو ہمارا پوائنٹس ہیں وہ ان کے کیج کے بارے میں ہیں کیج ان کو کون سا دینا چاہیے بریڈنگ سیزن میں دوستو بریڈنگ سیزن میں جو بریڈنگ کیج ہوتا ہے اس کی لمبائی اور چڑھائی تین بی تین کی لازمی ہونی چاہیے کم از کم پھر اس میں یہ اچھی بریڈ کریں گے اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ صحیح ہے اس سے کم نہیں ہونے چاہیے بعض اوقات میرے دوست ہوتے ہیں دو بھائی دو کا کیج بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں صحیح بریڈ نہیں کر پاتے تیتر وہ چھوٹے پرندوں کے لئے ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں گے کون سا بریڈنگ کیج ہے جس میں ہم بریڈ کرواتے ہیں دو تین کیج ہیں ایک میں آپ کو دکھا دیتا یہ ہے دوستو ایک بریڈنگ کیج ہے آپ کو لمبائی اور چڑھائی نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں یہ اس کی لمبائی زیادہ ہے اور چڑھائی تقریبا ڈھائی فوٹو ہوگی اس میں بلکل ہی اچھی بریڈ کرتے ہیں تو آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اگر آپ نے بریڈنگ کیج بنانا ہے تو آپ نے اس کو زمین کے اوپر بنانا ہے بعض اوقات دوستو لکڑی کا بناتے ہیں جو کافی اوپر ہوتا ہے اس میں بہت ہی کم بریڈ کرتے ہیں کیونکہ مٹی پر یہ زیادہ اچھی بریڈ کرتے ہیں یا آپ نے مٹی نہیں ہے تو آپ نے اس کے نیچے ریڈ ڈال دینی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے نیچے ریڈ ڈلی ہوئی ہے جو آپ کو آگے سامنے گڑا نظر آ رہا ہے اس میں بریڈ کی ہوئی تھی اس کے اوپر ہم نے گتہ وغیرہ رکھ دیا تھا اس میں بہت ہی اچھی بریڈ کی تھی پیر نے سی پیر نے بریڈ کی تھی جو آپ سامنے نظر آ رہا ہے دوستو ہے اس کے جو آپ کو چیکس نظر آ رہے ہیں یہ اس کی لاس بریڈ کے چیکس ہیں یہ اب سیل ہو چکے ہیں بھائی ہیں جو کہ ڈی جی کھان کے وہ لینے کے لئے ان کو آئیں گے ایک دو دن میں جو ہمارا پوائنٹ ہے ان کا ایکز لے کرنے کا وہ ان کے سافٹ فوڈ کے بارے میں ہے کہ ہم ان کو کون سا سافٹ فوڈ دیں بریڈنگ سیزن میں دوستو آپ نے ان کو متر وغیرہ کھلانے ہیں اور پالک وغیرہ لوسن وغیرہ اس کو زیادہ کھلانے ہیں اور تندولے کبیج بھی آپ نے ان کو ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ باجرہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے بریڈنگ سیزن میں کہ آپ اگر ان کو گرین فوڈ دیں گے تو یہ زیادہ بریڈ کریں گے کافی دوستوں نے یہ بھی کمنٹس کیا ہے کہ ہماری جو تیتر کی فیمیل ہے اس نے تقریباً ایک ایکز یا دو ایکز لے کرتے اس کے بعد ایکز لے کرنا چھوڑ دیا تھا میں نے ان کو یہی مشورہ دیا تھا ان کو سافٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کریں ان کو متر وغیرہ لوسن وغیرہ زیادہ کھلائیں اور جو طاقت جو ان کا میڈیسن ہوتی ہیں وہ دیں جیسے کہ وٹرمن ڈی وغیرہ کے سیرف وغیرہ بھی مل جاتے ہیں وہ ان کو دیں وہ یہ دوبارہ ایکز لے کرنا سٹارٹ کر دیں گے جو ہمارا پوائنٹ ہے پہلے بھی میں اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں کافی دوستوں کے پاس جو ٹیم شدہ تیتر میل ہوتے ہیں وہ ان کے سیٹی وغیرہ پر بولنے سٹارٹ کرتے ہیں اور ان کے جو مستی وغیرہ ہے ان پر ہو جاتی ہے اور فیمیل کے اوپر وہ مستی نہیں کر پاتا اگر آپ ان کو سیٹیم بجائیں گے تو وہ پیر صحیح طریقے سے نہ میٹنگ کر پائے گا اور نہ ہی طریقے سے بریڈنگ کر پائے گا اگر آپ سیٹیم بجائیں گے تو وہ فیمیل کو مارنا سٹارٹ کرے گا کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ٹیم ہو چکا ہوگا اگر بریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے ان کو سیٹیم اگرہ نام بجائیں آپ اس کو علیہ دا کیج رکھیں جو کہ ایک کونے میں ہو اور اس کے اوپر بریڈ کپڑا ڈال دیں تاکہ وہ آپ کو زیادہ دیکھ نہ سکے اور وہ بریڈنگ سٹارٹ کر سکے آخری اور اہم پوائنٹ ان کا گھونسلہ بنانا ہے آپ نے ان کو ایک سیٹ پر کونے پر اگر آپ کے پاس تین بے تین کا کیج اور ایک کونے پر آپ نے اس کو ایک گھونسلہ بنا کے دینا ہے اگر آپ کے پاس زمین کے اوپر بنا ہوا ہے تو آپ نے چھوٹا سا گڑا بنا دینا ہے اس کے اوپر جو عام والی پیٹی ہوتی ہے وہ اوپر رکھ دینی ہے یا پھر گھی کا جو ڈبا ہوتا ہے گتے کا وہ آپ نے کاٹ کے اوپر رکھ دینا ہے تو وہ بہت ہی اچھا گونسلہ بن جائے گا دوستو یہ تھے کچھ پوائنٹ اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کے تیتر بہت ہی اچھی بریڈ آپ کو دے سکتے ہیں اور بریڈنگ سیزن میں آپ ان سے تین بار بریڈ حاصل کر سکتے ہیں دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے کیونکہ میں انفارمیشن پہلے بھی میرے چینل پہ تیتروں کے بارے میں موجود ہیں ان کی بریڈنگ ہو چاہے ان کی میڈیسن ہو تمام معلومات میرے چینل پہ موجود ہیں آپ وزیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ